جناب محمد صادق اقبال شیخانی صاحب کراچی السلام علیکم یاد فرمانے کا شکریہ آپ کے دو سوال موصل ہوئے آپ نے پہلا سوال دیئے کہ کیا عمرہ کرنے سے پہلے بال کٹوا دینی چاہیی دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ حالت عمرہ اور حالت احرام میں اگر آدمی کے بدن سے یا سر سے یا داری یا موز سے کوئی بال ادر گریں تو ان کو صدقہ دینا ہوتا تو عمرہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے کہ احرام کے حالت میں بال نہیں ہرنے چاہیے گرنے نہیں چاہیے وہ پہلے سے حجامت بنا کر کہ بالوں کو چھوٹا کرا دیتے ہیں تاکہ بال وغیرہ نہ گریں تو عمرہ کرنے سے پہلے اگر بالوں کو کٹوا دیا جائے تو اس میں یہ بہتری ہے کہ بال چھوٹے ہونے کی وجہ سے نہیں جھڑتے یا نہیں گرتے اور اس کے بعد میں آپ کو تو اگر مسئلہ معلوم ہوگا کہ عمرہ کرانے کے بعد میں البتہ سر کو مون ناک جو ہے وہ سنت ہے بلکہ واجب ہے یعنی حل یا قصر دونوں میں سے کوئی نہ کوئی قصر کہتے ہیں جو بال سر میں موجود ہیں ان کا چوٹھا حصہ کٹ لیا جائے حل کہتے ہیں پورے بالوں پر اس طرح لگا دیا جائے تو یہ کروانا ہمارے امام کے نزدیک واجب ہے اگر کوئی دو چار بال کٹ لیا جائیں تو یہ حلق نہیں ہوگا نہ قصر ہوگا پھر آپ نے پوچھا کیا عمرے میں قربانی ضروری ہے نہیں قربانی جو ہے وہ تمتوں اور قرآن کی حجمیں ہے اور افراد حجمیں بھی نہیں ہے اور عمرے میں بھی قربانی نہیں ہے